اسلام علیکم جی ویلکم اور کیا ہو رہا ہے آج کل آپ میں تو آج بنا رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بنا رہی تھی میں نے سوچا پھر اور دہی کچھ دنوں سے میں جمع کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج چلے نا کڑی بنا لیتے ہیں کیونکہ روز ایک نام ٹینشن ہی ہوتی ہے بھئی کیا بنائے کیا بنائے تو میں نے نا رات کو کل نا پلاؤ گنایا تھا اور وہ پڑھاوا تھا تو مجھے لگی تھی بھوک کیونکہ ایک بچ چکا تھا اور صبح دل نہیں کرتا ناشتہ کرنے کا تو ہلکا پھر کلائٹ سے ناشتہ کرنے کے بعد بس ایک دو نوالی میں میرے سے لیے گئے تھے یا پھر میں دہی کھا لیتی ہوں تو پھر وہ پھر بھوک سہی لگ جاتی ہے ایک بجے تک تو یہاں پہ میں نے نا بنا رہی تھی پکوڑے اور ایک خاص پکوڑوں کے لیے میں آپ کو ایک انگریڈین بتاتی ہوں پکوڑے بہت مزے کی اور خستہ بنیں گے اور اتنے فلفی اور اچھی ہوں گے کہ ایسے خستہ خستہ نہیں ہوتے پکوڑے وہ والے بنیں گے میں کیا کرتی ہوں پک بیٹر بنا کے رکھ دیتی ہوں اور اس کے اندر سارے مسالے ڈال کے ایک ایکسٹر مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈالتی ہوں میں بیکنگ سوڈا بس ایک ٹی سپون ڈال کے پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور نہ میں نے بنا لیا تھا اتنے تک میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے نہ دہی کے اندر سارے مسالے وغیرہ ڈال کے اور اس کو میں نے کر لیا تھا گرائنڈ اچھا حلدی ختم ہوئی پڑی تھی اور مجھے شہاد ہی نہیں تھ میں نے پھر سوچا کہ حلدی میں ڈونڈ لیتی ہوں اتنے تک میں مسالہ بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سارے مسالے اور گرائنڈر میں ڈال کے اور اس کو گرائنڈ کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد اسی میں اور میں نے پانی ڈال لیا تھا گرائنڈر میں جتنا مجھے ضرورت تھی تک یہ اچھے سے آتا ہے گھنٹا ہاف یعنی کہ لو فلیم پہ یہ پاک جائے اور ہاف رہ جائے تو پھر ادھر سے میں نے اس کو چولے پہ رکھ دیا تھا تو مجھے پتا تھا کیوں کہ میں نے گرائن گرائنڈر میں ڈالا تھا تو وہ جلدی سے جلدی نہیں وہ لگے گا نہیں نیچے سے گھٹلیاں نہیں بنیں گی اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے کہ گرائنڈر میں ڈال کے سب چیزیں تو مکس کر کے رکھے تو پھر وہ گھٹلیاں نہیں بنتی ہیں اس میں تو یہاں پہ میں نے مسالے ڈھونڈے تھے اور حلدی رکھی تھی میں شکر مل گئی تھی کیونکہ کلر جو ہوتا ہے وہ حلدی سے ہی آتا ہے اس کا تو وہ والا کلر نہ آئے تو مزہ نہیں آرہا ہوتا اور اس باکس کا مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے میں نے بنا کر رکھا تھا پچھلی ویڈیو میں ہے یہ میں نے کیسے بنایا تھا تو آپ چیک کر سکتے ہیں اور مجھے نا مل یہ ہر چیز نا اب ایک جگہ پہ مل جاتی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے یہ مسالہ میرا ختم ہو گیا یہ پڑا ہوگا ہے ابھی تک تو جب میں گروسڈی کرنے جاؤں نا تو میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا پڑا یا پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کیونکہ جب میں مسالہ سالن بنانے لگتی ہوں تو ختم ہو جاتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا نہیں پ� پہلے نا ادھر ادھر پڑے رہتے تھے اور مجھے بھول جاتے تھے کہ کونسا مسالہ پڑا ہے اور کونسا ختم ہو گیا تو میں سب لے آتی تھی ایکسٹر لے آتی تھی اب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ والا پڑا ہے اور یہ نہیں پڑا ہوا تو میں نے کڑی تو میں نے بنا لی تھی اس کے بعد جی میں نے بنانے تھے پکوڑے تو تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹہ کڑی بننے میں لگا تھا اور اتنے دھکنا یہ پکوڑے جو تھے نا بیٹر اتنا فلفی ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے اتنے مزے کے اور کرنچی بنے تھے بہت مزا آتا ہے یہ والا پکوڑے کھا کے آپ زرنا ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ساتھ ہی میں نے نہ کڑی رکھی بھی تھی اور بنا بنا کے اس کے اندر میں ڈالتی جا رہی تھی کیونکہ بچے نہیں تھے نہیں بچے ہوتے ہیں تو وہ آدھے سے زیادہ پکوڑے کھا جاتے ہیں اپنا بھی دل کرتا ہے تو بس میں بھی یہ قد میں نے بھی پھر کھا لیا تھا کیونکہ پکوڑے ہوں سامنے تو پھر بندے سے رہا نہیں جاتا یہاں پہ میں نے نہ اسی آئل میں صاف آئل تھا تو اسی کے اندر میں نے نہ پیاز ڈال کے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو پیازوں کو براؤن کر لیا تھا اور پھر جی میں نے کڑی کے اندر ڈال لیا تھا تو اتنی مزے کی اور کتنی مزے اس کی پرنزنٹیول سے لگ رہی ہے اور کھانے کا بھی بہت دل کرتا ہے تو مزے کی بھی بہت تھی اچھا ایک چھوٹی سی ٹپ کڑی جو ہوتی ہے تھوڑی سی کھٹاس اس میں اچھی لگتی ہے اگر آپ کے پاس جو دہی ہے نا وہ میٹھا نہیں ہے نا میٹھا ہے سوری تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ تھوڑا سا سرکا یا لیمون ڈال دیں تو وہ کھٹی ہو جائے گی جب بنانے سے پہلے جب میں نے اس کو گرائنڈ کیا تھا نا تب کی بات کر رہی ہوں اس کے بات جی باہر مچھلی والا آیا تھا اور بچوں نے کہا تھا ہمیں مچھلی لے کے دیں لیکن جب میں باہر چک کرنے گئی تھی تو مچھلی جو تھی نا وہ فریش نہیں لگ رہی تھی لیکن بچے بہت زیدکار رہے تھے لیکن میں نے ان کو نہ کسی طرح روک لیا کیونکہ چیز فریش کھائیں تو زیادہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے یہ بالکل بھی فریش نہیں لگ رہی تھی تو پھر نا وہ دینے والا تو کہہ رہا تھا نہیں باجی فریش ہے فریش ہے لیکن میں نے پھر نہیں لی مجھ بہت سمیل آ رہی تھی اس میں سے تو یہاں پہ کہیں جانا تھا ہمیں اور موسم بہت خراب تھا بارش ہو رہی تھی باہر ہلکی فرکی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی ساری رات بارش رہی تھی تو یہ میں نے ڈریس لیا ہے ابھی میں نے سٹنیوں کے سٹارٹ میں لیا تھا اچھا لیکن میں نے پہنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بڑی پیاری سی نا امرائیڈر ہوئی ہوئی ہے اور سلیوز پہ اور سائیڈز پہ بھی نہ اور بہت اس کا کلر بھی بہت اچھا اور یہ اس طرح سے اس کے پانچے بننے میں ہے تو میں نے فرس ٹائم پہنا ہے کیونکہ ابھی تو میں نے اس کو پہنا نہیں اور ابھی میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا تو یہ پاس ایک شال تھی تو کافی اس سے زیادہ میچ کر رہی تھی تو میں نے سوچا پھر ابھی تو میں نے لینی اور بہت زیادہ تھنڈ تھی موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا تھا کل سے بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو یہاں پہ پنڈی میں تو بڑھانا تھنڈ ہو رہی تھی تو سوٹ دکھانے کا تو موقع نہیں ملا کیونکہ میری ہزبین آ گئے تھے اور ہ موسم خراب ہے تو جلدی سے چلو وہاں پہ جاتے جاتے نا راستے میں اتنا راش تھا کیونکہ آج کل وہ ہو رہے ہیں نا ووٹ ہو رہے ہیں تو بہا زیادہ راش ہو رہا تھا تو وہاں پہ نا ہمیں دو تین گھنٹے لگ گئے کیونکہ پھر میں نے واپسی پہ گروسری بھی کرنی تھی تو یہ دیکھ یہ جی رات کو پڑھے ہیں پنٹی اسلام آباد میں اولے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنے مزے کی اتنا مزے کا یہ دیکھیں آپ صحیح برف باری لگ رہی ہے اتنی زیادہ اولے پڑے تھے کوئی ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا تھا اور اتنا خوبصورت منصر تھا اتنا خوبصورت میں نے پہلی دفعہ اتنے زیادہ اولے پڑے ہوئے دیکھے تھے اور بچے تو اتنا خوش ہو رہے تھے واپسی پہ ہم نے نا یہ جا رہے تھے تو ہمارا ایر کیا ہے جو کمرشل کا تو وہاں پہ تو دکانوں کیا گئے یہ دیکھیں یہ سارا اولے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ابھی تو یہ کام ہو گئے تھے لیکن جب ہم اندر مارکیٹ میں داخل ہوئے تو یہ دیکھیں نا روڈ کے سائیڈ پہ بہت زیادہ نا برف جمع ہوئی تھی اور گاڑیاں بقاعدہ فسلن ہو گئی تھی جیسے مری میں فسلنے لگ جاتی ہیں گاڑیاں تو ہم مری میں گئے تھے نا تو وہاں پہ بھی یہ ایسے ہی تھا گاڑیاں فسل رہی تھی اور دیکھیں گاڑیاں چل بھی رہی ہیں اس کے باوجود بھی ساری ابھی تک نا وہ برف سے پڑی ہوئی تھی تو بہت بہت خوبصورت نا ایک ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے دو مہینے ہمیں بیم رحمت دکھا رہی ہے وہ دیکھیں سامنے اتنا مزے کا یہ ویو تھا بہت بہت مزے کا میں نے شاید یہاں پنڈی اسلام آباد میں بہت تفاہ ہو لے پڑے ہیں لیکن اتنے شدید والی جو تھی نا وہ پہلی دفعہ دیکھے تھے اور بہت زیادہ نا لوگ بہت زیادہ تھے دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کیونکہ وہ مری والا نا محول بن گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی یہ یہ پنڈی کا منظر ہے سارا سڑک کا تو حالکہ کاریاں بھی گزر رہی ہیں اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ ابھی تک گھنٹہ ہو گئے اور مسلسل بارش لگی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی نا یہ ساری برف ایسے ہی پڑی ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ ہو لے پڑے تھے تو وہاں سے واپسی پہ ہم نے جانا تھا لیٹ ہو گئی تھی تو بچےوں کے ٹیوشن سے لانا تھا تو وہاں وہاں چلے گئے اور یہ جی میرے گھر کا فرنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہو چکا ہے گھنٹہ ڈیڑ تو ہونے کے باوجود یہاں پہ اور بچے آئے تھے اور انہوں نے بیگ بھی نہیں اتارے اور وہ تو برف سے کھیلنا شروع ہو گیا تھے اور انایا نا مجھے اٹھا اٹھا کے دیر ہی تھی کہ ماما یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے اور اچھا اتنے دیر گزرنے گھنٹہ ڈیڑ ہو چکا ہے اور انایا نے مجھے اٹھا کے تو اولا دکھایا تو وہ اتنا بڑا تھا مجھے تو یقین نے یہا رہا تھا کہ جب پڑے ہوں گے تو کیا ہوگا اور میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں جو درخت بیچارے کا نا ٹنڈ منڈ ہو گئے جو ان کا حال ہو چکا ہے درختوں کا یہ دیکھیں نا اتنا بڑا سا اولا تھا تو یہ پہلے جو گھرے ہوں گے تو یہ کتنے کیونکہ چھوٹ چھوٹی شاخیں اور کچھ درخت بھی تھے چھوٹے موٹے نا گیر گئے تھے تو اتنا کوئی مزے کا تھا بہت شدید والا اور ہمارے گھر کے سامنے جو پارک ہے نا وہ رات کو وائٹ ہوا تھا کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی بارش کی وجہ سے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکی اور پھر اس کے بعد لائٹ آئی تو بارش اتنی شدید شروع ہو گئی تھی اور یہاں بچے جا رہے تھے آج ان کا سپورٹس ڈیت تھا تو وہ نا سکول جا رہے تھے تو یہاں پہ جب ہم باہر نکلے نا تو ہمارے گھر کے سامنے ابھی تک برف پڑی ہوئی تھی اور یہ میری بیٹی اس برف میں کھیل رہی تھی ابھی کھڑی ہو کے تو میں نے ان کو بولا کہ نہ کرو یہ جوتے تم لوگوں کے گیلے ہو جائیں گے پھر تھنڈ لگ جائے گی نا تو سامنے دیکھے ہیں کس طرح سے درختوں کیونکہ پتے بلکل گیر کے اور وہ بہت زیادہ نا کچھ درختوں کی ٹہنیاں بھی گریمی تھی گلی میں اور یہ اتنا یعنی کہ ڈیمج کیا ہے تو یہ فصلوں کے لیے بھی تو اتنا ہی ڈیمج کرتی ہیں ان کو اللہ بس رحم کرے تو اب مجھے دیجئے آپ اجازت اللہ حافظ